سلام علیکم دوستو میرے چینل میں آپ لوگ کو خوش آمدید فور فیبوری 2023 کا کی ایک نیوز ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں جو حج کا جو کاسٹ ہے وہ فکس ہو چکا ہے چہ لاکھ تریسی ہزار اٹارہ ٹکا جو ہے جو بنگلہ دیشی روفی سے وہ چارج ہوں گی جو کم سے کم جو چارجز ہے وہ یہ رکھے گئی ہے بنگلہ دیش میں جو ہے یہ جو ایک کاسٹ فکس ہے یہ رکھا گیا ہے چہ لاکھ تریسی ہزار اٹارہ ٹکے تو یہ جو ہے ایک ڈیسیشن آیا ہے وہاں کی جو کمیٹی ہے ایکزیکٹیو کمیٹی انہاج منیجمنٹ سینٹ منسٹر آف آر ریلیجیس افیر آپ لوگ کو میں بتاؤں گا اور یہ دکھاؤں گا بھی کہ یہ پاکستانی روپیز میں کتنے بنتے ہیں ٹکے تو آپ لوگ کو جو ہے سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ کرنی تھی کہ یہ پاکستانی روپیز میں کتنی بنتی ہے اور پھر پاکستان میں جو حج کاست ہے وہ کتنا ہوگا انڈیا میں حج کاست کتنا ہوگا اسی طرح افغانستان میں اور مختلف جو ممالک ہے اس پر بھی ویڈیوز بناوں گا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر کرنا ہے تاکہ آپ لوگ اسی طرح ویڈیوز سے اپ ڈیٹ رہے اب جو ہے آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ پاکستانی روپیز میں جو ہے یہ کتنا پیکج بنتا ہے اچھا دوستو تو آپ لوگ کو بتاؤ کہ چہ لاکھ تریسی ہزار اٹارہ بنگلدیشی ٹکہ جو ہے وہ سترہ لاکھ تریفن ہزار تین سو بائس روپیہ پاکستانی بنتے ہیں بنگلدیشی ٹکہ آج کل جو ہے وہ ٹو فائنٹ وانت سےون جو ہے ایک ٹکہ میں بکتا ہے ٹو فائنٹ وانت سےون جو پاکستانی روپیز ہیں وہ لے کر آپ ایک بنگلدیشی روپیہ ایک بنگلہ دیشی ٹکا جو ہے وہ خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ صورتحال جو ہے سترہ لاکھ روپے جو ہے اگر آپ پاکستانی حساب سے دیکھیں تو سترہ لاکھ بہت زیادہ روپے ہے ٹھیک ہے وہاں پر بنگلہ دیش میں جو یہ پیکج رکھا گیا ہے تو آپ لوگ کو بتاؤ کہ انشاءاللہ پاکستان میں جو پیکج ہے جو عبدالشکور صاحب کہی ہے وہاں پر پاکستانیوں کے لئے ایک درخواست کی ہے تو وہ درخواست جو ہے انشاءاللہ منظور ہوگی اور پاکستانیز جو ہے وہ کم سے کم جو حج ہے وہ پانچ لاکھ تقریبا پانچ لاکھ یا چار لاکھ اسی طرح ہوگا یا زیادہ سے زیادہ جو ہے چے لاکھ تک ہوگا انشاءاللہ میری دعا ہے کہ کم سے کم ہو کہ زیادہ سے زیادہ لوگ حج پر جائے اور لوگوں پر جو ہے وہ خرچہ بھی کم ہو اور لوگوں کو سہولیات بھی زیادہ ہو